ہیلو ایرون آپ سبھی کا سواگت ہے انو جی ایس ایکیڈبی میں دیکھیں آج میں آپ کو جی کے لگ بک فٹی کوشنز کراؤں گا جو آپ کے آنے والے اگزام جس کے یو پی بی ایڈ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں جس کے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اور انو سر کو بی ایڈ میں فری سیٹ ملی تھی بی ایڈ میں فری سیٹ ملی تھی تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس چینل سے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بھی فری سیٹ ملے تو ہم لوگ آپ لوگ کی اس طرح کی تیاری کرا دیں گے کہ آپ لوگ اگزام میں بہت ہی اچھا پرفرمنس کر پاؤں بہت ہی اچھا مارکس کو سکور کر پاؤں اور آپ کو بھی فری سیٹ مل جائے چلیے تو ہم لوگ کلاس کو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے اس کلاس کو آپ لوگ شیئر کر دیجئے سٹڈی والے گروپ میں آپ لوگ اس کلاس کو شیئر کر دیجئے جو لوگ یو بی بیٹ کی تیاری کر رہے ہیں انٹرنس اگزام کی ان بچوں کو یہ کلاس شیئر کر دیجئے چلی ہم لوگ شٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن ہم لوگ کے سامنے ہے کہ نملکت میں سے کون سا پدھارت شدھ کاربن کا روپ ہے گریفائٹ چینی سلفر یا یہ سبھی بتائیے اس کا آنسر تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا گریفائٹ پدھارت کا شدھ جو کاربن کا روپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ گریفائٹ کہتے ہیں اگلا کوشن دیکھئے لوگ سبح دوارہ پارید دھن ویدیعک کو راج سبح دوارہ کتنے سمیے میں لوٹا دینا چاہیے ایک مہینے میں تین مہینے میں چودہ دن میں یا چھ مہینے میں بتائیے اس کا آنسر آپ سبھی دیکھئے دھن ویدیعک کا ذکر کون سے انوچھت میں ہے تو آپ کو یاد ارکنا ہے دھن ویدیعک کا ذکر جو ہے یہ انوچھت 110 میں ہے یہ آپ کو یاد ارکنا ہے اس کے بعد چلیے لوگ سبح کا صدس بننے کے لئے کتنی آئیو ہونی چاہیے تو آپ سبھی جانتے ہیں 25 ورش آئیو ہونی چاہیے اور راج سبح کا صدس بننے کے لئے کتنی ورش آئیو ہونا چاہیے تو 30 ورش آئیو ہونا چاہیے تو اس کا صحیح آنسر آپ لوگ بتا دیجئے تو اگر آپ لوگ اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ چن رہے ہیں آپشن نمبر C 14 دن تو آپ لوگ بلکل صحیح ہے چلیے اس کا آنسر آپ لوگ بتائیں کہ بھارتی ون انوسندھان کینر کہاں پر استحت ہے بھوپال میں دہرادون میں شملہ میں یا رانچی میں تو اس کا اگر آپ لوگ آنسر چن رہے ہیں آپشن نمبر B تو آپ لوگ بلکل صحیح ہے دہرادون میں بھارتی ون انوسندھان کینر استحت ہے اور دہرادون جو راج دھانی ہے یہ آپ کو یاد ارکنا ہے اتراکھنڈ کی راج دھانی ہے اتراکھنڈ کے مکہ منتری کون ہے ترویندر سنگھ راوت اتراکھنڈ کے مکہ منتری ہیں راج جو کے مکہ منتری بھی آپ کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں اور راج جو کے گورنر بھی آپ کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں بھوپال کس کی راج دھانی ہے مدھ پردیش کی راج دھانی بھوپال میں ہے اور آپ کو یاد ارکنا ہے کہ بھوپال میں بھوچ تال ہے یہ اگزام میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ بھوچ تال کہاں پر ہے تو آپ کو یاد ارکنا ہے بھوپال میں بھوشتال ہے اگلا کوشن دیکھئے آپ سبھی بتانے آپ کو نملکت میں سے کس وید میں جادو ٹونا اور وشیکرن کا ورن ملتا ہے رگ وید یجور وید اتھر وید یا سام وید تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اتھر وید دیکھیں آپ سے پوچھا جاتا ہے سب سے پرانا وید کونسا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رگ وید جو ہے یہ سب سے پرانا وید ہے اور سب سے بعد کا وید کونسا ہے یعنی کہ سب سے نیا وید جو ہے وہ کونسا ہے وہ اتھر وید ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہم سبھی یکشگان آپ کو بتانا ہے یہ کس راج کا لوکنط ہے کرناٹک کا آندھر پردیش کا مدھر پردیش کا یا گجرات کا بتائیے اس کا انصر آپ لوگ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یکشگان جو ہے یہ کرناٹک کا ایک لوکنط ہے کرناٹک کا ایک لوکنط ہے کرناٹک کی راجدھانی کیا ہے بنگلورو آپ کو یاد رکھنا ہے مدھر پردیش کی راجدھانی کیا ہے مدھر پردیش کی راجدھانی ممبئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مہاراش کی راجدھانی ممبئی ہے اور مدھر پردیش کی راجدھانی بھوپال ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھوپال میں ہی بھوشتال ہے گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھئے کہ کمار سمبھف کس کی رچنا یہ آپ کو بتانا ہے نارائن پندیت کی کالی داس کی جائشنگر پرسات کی سی آر دیو دھر کی اس کا انصر آپ لوگ بتائیں تو اگر اس کا انصر اگر آپ لوگ نے آپشن نمبر بی کالی داس سنا ہے تو بلکل آپ لوگ صحیح ہیں اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا کالی داس کمار سمبھف کس کی رچنا ہے کالی داس کی رچنا ہے اگلا کوشن دیکھئے میک موہن ریکہ کب نردھارت کی گئی اور آپ کو بتانا ہے میک موہن ریکہ کن دو دیشوں کے بیچ ہے میک موہن ریکہ کب نردھارت کی گئی یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا انصر اگر آپ لوگ نے آپشن نمبر سی چُنا ہے 1914 تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں اور آپ کو یاد ارکنا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ جو ہے یہ میک موہن ریکہ ہے ریڈکلیف ریکہ کس کے بیچ ہے ریڈا کلیف ریکہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے اور ڈورنڈ ریکہ کس کے بیچ ہے پاکستان اور آفغانستان کے بیچ ڈورنڈ ریکہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی گپت کال میں کس بھاشا کو پروساہن دیا گیا سنسکرت کو پراکرت کو پالی کو یا ہندی کو بتائیے اس کا آنسر آپ لوگ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہو جائے گا سنسکرت اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی راجو کے گورنر جس کو ہم راج پال بولتے ہیں اپنے آچرن کے لیے کس کے برتی اتردائی ہیں راج ویدان صبح کے راشترپتی کے سنگ کے پردھان منتری یا راج کے پردھان منتری تو اس کا آنسر اگر آپ لوگ نے راشترپتی چنا ہے تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پولیس تھانے کا کاریالہ لیپک ریکارڈ کیپر اور لیک پال کون ہوتا ہے یعنی پولیس تھانے میں جو پورے ریکارڈ کو دیکھتا ہے ایک طرح سے وہاں پر کا ایک طرح سے لیک پال ہم اس کو بولیں کاریالہ لیپک بھی ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے کونسٹیبل ہوتا ہے ہیڈ کونسٹیبل ہوتا ہے یا درتی ادھیکاری ہوتا ہے یا تھانہ پر بھاری ہوتا ہے بتائیے اس کا آنسر چلیے اگر آپ لوگ نے اس کا آنسر آپشن نمبر 20 چنا ہے ہیڈ کونسٹیبل تو آپ لوگ بلکل صحیح ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ بھارت کے کس راج میں پرتیعورتی مانسون کا آدھیک پرباہ ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے پنجاب میں تمیل نانو میں اوڑی شاہ میں یا پشچم بنگال میں بتائیے اس کا آنسر تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 20 تمیل نانو اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا چلیے تمیل نانو کی راج دھانی کیا ہو جائے گی تمیل نانو کی راج دھانی چننہی ہو جائے گی پشچم بنگال کی راج دھانی کیا ہو جائے گی کولکاتا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اوڑی شاہ کی راج دھانی کیا ہو جائے گی بھومنیشور اوڑی شاہ کی راج دھانی ہو جائے گی اور پنجاب کی راج دھانی کیا ہو جائے گی چندگر پنجاب کی راج دھانی ہو جائے گی اگلا کوشن دیکھیں سوڈیم کاربونٹ کا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اس کا آپشن نمبر اے چنا ہے دھونے کا سوڑا تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں سوڑیم کاربونٹ کا ویاپارک نام جو ہوتا ہے وہ دھونے کا سوڑا ہوتا ہے بلکل صحیح اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کہ امریکہ کی خوج کس نے کی تھی کولمبس نے واسکوڑیگاما نے کیپٹن کک نے یا مینگلن نے چلیے بتائیں اس کا انصر دیکھیں تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا کولمبس اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا کولمبس اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اور اچھا امریکہ کی خوج کولمبس نے کب کی تھی تو چودہ سو بانوے آپ کو یاد رکھنا ہے چودہ سو بانوے میں کی تھی چودہ سو بانوے آپ کو یاد رکھنا ہے اور امریکہ کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نئی دنیا بھی کہا جاتا ہے نئی دنیا کس کو کہا جاتا ہے امریکہ کو کہا جاتا ہے اور بھارت کی خوچ کس نے کی پوچھا جاتا ہے تو واسکوڈگاما نے بھارت کی خوچ کی یہ بھارت کب آیا تھا 1498 میں واسکوڈگاما بھارت آیا تھا چلی اور مینگلیو کون تھا اس نے سمندری یاترہ پورے وشو کا چکر لگایا تھا سمندری مارک سے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ رکت پریوہن تندر کی خوچ کس نے کی بڑا ہی امپورٹن کوشن ہے رکت پریوہن تندر کی خوچ کس نے کی تھی بیکس مین نے ہینی مین نے ویلیم ہاروے نے ان میں سے کوئی نہیں چلی اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر سی اگر آپ لوگوں نے چنا ہے تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں ویلیم ہاروے نے رکت پریوہن تندر کی خوچ کی ہے اگلا کوشن دیکھیں دیکھیں یہ جو میں کوشن آپ کو کرا رہا ہوں یہ ہر ایک ٹاپک سے آپ کے لئے کوشن لیے گئے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے یہ آپ کے لئے تو میں آپ سے صرف اتنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بلکل پوری طریقے سے آپ لوگ کے لئے کلاسز فری ہیں اور جب تک آپ لوگ کا اگزام نہیں ہو جاتا یہ اسی طرح سے آپ کو فری کلاسز ایویلیول کرائی جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس شیئر کر دیں ٹھیک ہے جو لوگ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اتنا اچھا ہم لوگ کنٹنٹ آپ لوگ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں اور انجسر آپ کے لوگ کے لئے پوری محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹنٹ نکال کر دے رہے ہیں امپورٹن امپورٹن کوشن دے رہے ہیں جو آپ کے اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بس آپ لوگوں سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دو ٹھیک ہے جن سے ان لوگ کا بھی فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے جو لوگ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں سٹڑی والے گروپ میں آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اچھا یہ بتا دیجئے مجھے بیہار کی راج دھانی کیا ہوتی ہے یہ بتا دیجئے راجستان کی راج دھانی مدھے پردیش کی راج دھانی اتر پردیش کی راج دھانی دیکھیں مدھے پردیش کی راج دھانی کیا ہو جائے گی بھوپال ہو جائے گی اتر پردیش کی راج دھانی کیا ہو جائے گی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو ہو جائے گی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدھتنات ہیں اور آنندی بین پٹیل جو ہیں اتر پردیش کی گورنر ہیں اور آنندی بین پٹیل جو ہیں مدھ پردیش کی بھی گورنر ہیں بیہار کی راجدھانی کیا ہے پٹنا ہے راجستان کی راجدھانی جائپور ہے اور چھیتر فل کی دشتی سے بھارت کا سب سے جو بڑا راج ہے وہ راجستان ہی ہے اور اتر پردیش جو ہے چھتھل کی دشتی سے چوتھے اسطحان پر ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کس دیش کی سنسط کو راشتری پنچائت کہا جاتا ہے بانگلہ دیش، نیپال، فرانس یا مولدیو بتائیے اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے دیکھئے دیکھئے راشتری پنچائت کس دیش کی سنسط کو کہا جاتا ہے تو نیپال کی سنسط کو کہا جاتا ہے دو میں آپ کو اور امپورٹنٹ سنسط بتاتا ہوں جیسے کہ جاپان کی سنسط کو کیا بولا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور جاپان کی سنسط کو کیا بولا جاتا ہے ڈائیٹ جو ہے یہ جاپان کی سنسط کو بولا جاتا ہے اور اسرائیل کی سنسط کو کیا بولا جاتا ہے یہ دو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو جو بتا رہا ہوں میں آپ کو جاپان اور اسرائیل کی سنست بہت اگزام میں پوچھی جاتی ہے نیسیٹ کیا بولا جاتا ہے نیسیٹ اسرائیل کی سنست کو نیسیٹ بولا جاتا ہے اگلا کوشن آپ لوگ دیکھئے تنجور کے برہ دیشور مندر کا نرمان کس نے کیا تھا راجیندر چولنے کلوتنگ چولنے راج راج چولنے بتائیے اس کا آنسر تو اس کا صحیح آنسر اگر آپ لوگ چن رہے ہیں آپشن نمبر سی راج راج چول تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں دیکھیں آپ کو یاد ارکنا ہے کہ چولو کی راج دھانی کیا تھی چولو کی راج دھانی تنجور تھی آپ کو یاد ارکنا ہے چولو کی راج دھانی تنجور تھی اور راج راج چول جو تھے انہوں نے تنجور میں ایک ورہ دیشور مندر کا نرمان کروایا تھا ورہ دیشور مندر کو ہم لوگ شیو مندر بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ارکنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کاما گاٹا مارو کیا تھا کاما گاٹا مارو کیا تھا یہ ایک راج نتک دل تھا جو تائیوان آدھاری تھا یہ چین کا ایک کسان تھا جو سامی وادی نیتا تھا یہ کناڑا کی یادرہ پر نکلا جل پوت تھا بتائیے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اگر آپ لوگ چن رہے ہیں آپشن نمبر سی کناڑا کی یادرہ پر نکلا ایک جل پوت تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں چلیے اگلا کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں عملی ویلین کا پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے سات سے کم سات کے برابر سات سے آدھک یا نو سے آدھک بتائیے اس کانسر آپ لوگ دیکھیں عملی ویلین کا مان اگر سات سے کم ہے سات سے کم ہے سات سے کم ہوتا ہے عملی ویلین کا مان سات سے کم ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور جبکہ جو چھاری ویلین ہوتا ہے اس کا مان جو ہوتا ہے وہ ساتھ سے آدھیک ہوتا ہے اچھے جس کا پی ایچ مان جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ اوداسین ویلین کہلاتے ہیں تو یہ تینوں پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تینوں پوائنٹ جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر اے اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ساتھ سے کم اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ باکسائٹ نمڈ میں سے کس کا آیاسک ہے جستے کا، ایلومینیم کا، ٹن کا یا لوہے کا باکسائٹ آپ کو بتانا ہے یہ کس کا آیاسک ہے دیکھئے آپ جانتے ہوں گے کہ جو باکسائٹ ہے یہ ایلومینیم کا آیاسک ہے ٹھیک اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ انٹومالوجی میں کس کا دہن کیا جاتا ہے کیٹو کا، استھنداریوں کا، مچےوں کا یا ساری سرب کا بتائیں اس کا آنسر تو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ کیٹو کا ادھین جو ہے وہ انٹومالوجی میں کیا جاتا ہے کیٹو کا ادھین انٹومالوجی میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ارکنا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ کہ بھارت کا سب سے زیادہ روڑ اتپادک راج کونسا ہے بیہار، ہریانہ، پنجاب یا کیرل بتائیں اس کا آنسر آپ لوگ تو آپ کو یاد ارکنا ہے کیرل جو ہے یہ سب سے زیادہ ربڑ کا اتپادک راج جو ہے یہ آپ کو یاد ارکنا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ دکشن بھارت کے مندروں کا نرمان کس شیلی میں ہوا تھا یہ آپ کو بتانا ہے بیسر شیلی میں، ناغر شیلی میں، ویمان شیلی میں یا درون شیلی میں بتائیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو یاد ارکنا ہے کہ جو ہے بھارت میں دکشن بھارت میں مندروں کا نرمان جو ہے کس شیلی میں ہوا تو درون شیلی میں آپ کو یاد ارکنا ہے دیکھیں آپ کو یہ بھی یاد ارکنا ہے کہ بھارت میں مندروں کا نرمان کب سے کون سے کال سے شروع ہوا تو آپ کو یاد ارکنا ہے گپت کال میں سب سے پہلے مندر کا نرمان شروع ہوا تھا یعنی کہ گپت کال سے پہلے مندر نہیں تھے مندروں کے کوئی بھی افشیش ہم کو گپت کال سے پہلے نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھارت میں مندر نرمان کی تین شیلیاں برجلی تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اتر بھارت میں ناغر شیلی دکشن بھارت میں دروڑ شیلی ٹھیک ہے اور دروڑ اور ناغر شیلی کا ایک ملہ جلہ روپ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بے سر شیلی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ نمڈ میں سے کسے کبھی رو گرو کے نام سے جانا جاتا ہے کس کو کبھی رو کہا جاتا تھا یہ آپ کو بتانا ہے مہادیوی ورما کو روینہ ٹیگور کو میتلی شنگپت کو یا سمیترانندن پنت کو تو اب لوگ جانتے ہوں گے کہ روینہ ٹیگور کو کبھی گرو کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا راشتگان جو ہے یہ جنگڑ من یہ روینہ ٹیگور نے لکھا ہے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مہادیوی ورما یہ کہاں ان کا جنم ہوا تھا فروخ آباد میں ان کا جنم ہوا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ ابھی تک بھارتی روپے کا کتنی بار اومولین کیا جا چکا ہے یعنی کہ کتنی بار بھارتی روپے کو بدلا جا چکا ہے پانچ بار چار بار تین بار یا دو بار بتائیے اس کا انصر تو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپشن نمبر سی تین بار ٹک بھارتی روپے کو ابھی تک تین بار جو ہے وہ اس کا اومولین کیا جا چکا ہے اگلا کوشن دیکھیں اور اس کا انصر بتائیں آپ لوگ بھوپال گیس ترازدی جو 1983 میں ہوئی تھی اس کے لیے کون سی گیس اتر دائی تھی یعنی کہ جو بھوپال میں جو گیس ترازدی ہو گئی تھی تو یہ کس گیس کے کاران ہوئی تھی فینائل آئیسو سائنیٹ ایتھائل سائنائیڈ میتھائل آئیسو سائنیٹ یا کاربن مونو آکسائیڈ چلیے بتائیں اس کا انصر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بہت بار یہ کوشن جو ہے وہ ریپیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا صحیح انصر ہو جائے گا میتھائل آئیسو سائنیٹ میتھائل آئیسو سائنیٹ اس کا بلکل صحیح انصر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اتر پردیش سے راج سبح میں کتنے صدر سے نرواشت کیا جاتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے اکتالیس اکتالیس انتالیس یا تیس چالیے تو اس کا انصر میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو یاد بھی رکھنا ہے کہ اکتالیس لوگ جو ہے اکتالیس صدر سے نرواشت کیا جاتے ہیں اتر پردیش سے راج سبح کے لئے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھارت کا پرثم ناغرک ہے وہ کسے کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے راشتر پتی جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ ٹھیک ہے اس کو بھارت کا پرثم ناغرک کہا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اس کا انصر بتائیں آپ لوگ اتر پردیش میں چترکلا کے وکاس میں گرافک ویدھی کی شروعات کس نے کی دی ویشنات مہتا نے للک موہن سین نے چمن سنگ نے بتائیں اس کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کا آنسر اگر آپ لوگ چننا ہے للک موہن سین تو آپ لوگ بلکل صحیح ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ نملکت میں سے کون سا شہر بھومد ریکھا کے سب سے زیادہ نکٹ ہے کٹک، وشاک پتنم، ممبئی یا بھوپال بتائیں اس کا آنسر تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا وشاک پتنم اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اور آپ کو اب وہ مہدریب کا نام بتانا ہے جو مکر ریکھا، کرک ریکھا اور بھومد ریکھا سے ہو کر گزرتا ہے تو اس مہدریب کا نام ہے آفریقہ مہدریب یہ کوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آتا رہتا ہے اگزام میں اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ یوریا کا نرمان مانف شریر کے کس انگ میں ہوتا ہے یکرت میں، پلیہہ میں، ورہت آستھی میں یا اگنیاشہ میں بتائیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں تو اس کا آنسر اگر آپ لوگ چن رہے ہیں یکرت یعنی کہ لیور تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں یکرت کو ہم لوگ لیور بھی بولتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کہ نملکت میں سے کون سی آگرتی بھومی گجل سے نرمیت ہوتی ہے کیو ایسٹا، کاسٹر ویڈیو، ڈوملن یا سرک بتائیں اس کا آنسر تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، کرسٹ ویڈو اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ اب وشو ایٹس دیواز آپ کو بتانا ہے یہ کب منائے جاتا ہے وشو ایٹس دیواز یہ کب منائے جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک دیسمبر کو ہم لوگ وشو ایٹس دیواز مناتے ہیں اچھا اتر پردیش دیواز کب منائے جاتا ہے دیکھیں اتر پردیش دیوست جو ہے یہ آپ کا چوبیس جنوری کو منایا جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے چوبیس جنوری کو اتر پردیش دیوست منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اب ہم لوگ چرکولا نرط کس سے سمبندیت ہے چرکولا نرط کہاں کیا جاتا ہے یعنی کس کا مطلب یہ ہے گجرات میں مدھ پردیش میں اتر پردیش میں یا بیہار میں تو چرکولا نرت جو ہے یہ اپنے ہی راج اتر پردیش میں کیا جاتا ہے ٹک اور چرکولا نرت جو ہے وجر بھومی سے سممندیت ہے اتر پردیش کی راجدھانی جو ہے لکھناو ہے ٹک اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھنات ہیں گورنر آنندی بین پٹیل ہیں مدر پردیش کی راجدھانی کیا ہے بھوپال مدر پردیش کی راجدھانی ہے گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر ہے اور بیہار کی راجدھانی پٹنا ہے یہ آپ کو رادھانیا یاد رکھنا ہے اس کا آنسر بتائی کہ پرتھوی ایک گھنٹے میں کتنے دیشانتر گھوم لیتی ہے پرتھوی ایک گھنٹے میں کتنے دیشانتر گھوم لیتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی پندرہ ڈگری اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر چار سال بعد فروری 28 کی جنگہ 29 کی دن کی کیوں ہو جاتی ہے کہ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر چار سال بعد فروری جو ہے سوری ہر سال بعد فروری 28 دنوں کی جنگہ 29 دن کی کیوں ہو جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو آج آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ہے سور یہ ہے سن یہ سن ہو گیا اور یہ جو ہے یہ اپنی پرتھوی ہو گئی یہ کیا ہو گئی یہ ارتھ ہو گئی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب یہ پرتھوی اپنی یہ اس کے سور کے چاروں اور چکر لگاتی ہے تو یہ کب کتنے دن میں لگاتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 365 دنوں میں چکر لگاتی ہے تو آپ لوگ غلط جانتے ہیں میں اس کا آنسر بتاتا ہوں یہ پرتھوی جو ہے سور کا ایک چکر جو ہے 365 دن 6 گھنٹے میں لگاتی ہے آپ کو یاد ہکنا ہے 365 دن 6 گھنٹے میں یہ ایک چکر لگاتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے 365 دن 6 گھنٹے دوسری سال کتنے ہوں گے ٹھیک دو سال میں مطلب دو چکر جو ہے یہ کتنے سمیں میں لگا پائے گی تو 365 اور 365 اور 6 گھنٹے 6 گھنٹے یعنی کہ ٹھیک دو سال 12 گھنٹے تین چکر یہ جو ہے پرتھوی سور کے کتنے دن میں لگا پائے گی تو تین سال تین چکر تین سال 18 گھنٹے ٹھیک اور چار چکر کتنے دنوں میں لگا پائے گی تو چار سال 24 گھنٹے تو اس لیے ہر چار سال بات جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ پورا ایک دن ایکسٹرا ہو کر آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹھیک اس لیے فروری جو ہے 28 کی جنگہ 29 کی ہو جاتی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ آوانچھت ای میل کہاں پر سٹور ہوتے ہیں سپیم میں ان باکس میں آؤٹ باکس میں یا ایڈرس باکس میں بتائیں اس کا آنسر آپ لوگ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر آپشن نمبر اے سپیم بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ راشتی اے مانو ادھکار آئیوک کے کارلوں کا ورن کس دھارہ میں کیا جاتا ہے دھارہ بارہ دھارہ پندھرہ دھارہ گیارہ یا دھارہ اکیس بتائیں اس کا آنسر آپ لوگ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے دھارہ بارہ اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہم لوگ جی ایس ٹی کے تحت نملکت میں سے کون سا کر کینڈری اے اس تھر کا کر ہے سیوہ کر منورنجن کر بلاسطہ کر یا خرید کر بتائیے اس کا آنسر آپ لوگ کیا ہو سکتا ہے اس کا آنسر تو اس کا صحیح آنسر اگر آپ لوگ چن رہے ہیں آپشن نمبر اے سیوہ کر تو آپ لوگ بلکل صحیح ہیں جی ایس ٹی کی فل فارم ہوتی ہے گوڈز اینڈ سرویس ٹیکس ہندی میں اس کو بولتے ہیں سیوہ سیوہ وستو اور سیوہ کر اس کو ہندی میں بولتے ہیں جی ایس ٹی کی استحاپنا کی گئی تھی آپ کو یاد رکھنا ہے ایک جولائی ایک جولائی دو ہزار سترہ کو جی ایس ٹی کی استحاپنا کی گئی تھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جی ایس ٹی کو سب سے پہلے کس راج نے اپنایا تھا تو آپ کو آنسر دینا ہے آسم نے آسم نے جی ایس ٹی کو سب سے پہلے اپنایا تھا اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کون سا وہ دیش ہے جہاں سب سے پہلے جی ایس ٹی کو لاغو کیا گیا تو آپ کو یاد رکھنا ہے فرانس وہ دیش ہے جہاں جی ایس ٹی کو سب سے پہلے لاغو کیا گیا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ بھارت میں نقسلواد کا پرارم کس راج سے ہوا پششم بنگال سے اتر پردیش سے مہاراج سے تمیلانو سے بتائیں اس کا آنسر آپ لوگ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا پششم بنگال بھارت میں جو نقسلواد کی شروعات ہوئی وہ پششم بنگال سے ہوئی پششم بنگال کی مکہ منتری کون ہے اس سمیں ممتہ بنرجی پششم بنگال کی مکہ منتری ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پششم بنگال کی راجدھانی جو ہے وہ کولکاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کولکاتا جو ہے یہ ہوگلی ندی کے کنارے ہے یہ بھی آپ کو آپ سے پرشن پوچھے جاتے ہیں یہ سب مہاراشت کی راجدھانی ممبئی میں ہے اس سمیں کورونا جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے مہاراشت میں ممبئی کی راجدھانی ممبئی ہو گئی مہاراشت کے جو مکہ منتری ہیں جن کو ہم سی ایم بولتے ہیں چیف منسٹر ادف تھاکرے ہیں ان کا نام اتر پردیش کے مکہ منتری میں آپ کو بتا چکا ہوں گورنڈر بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تمیل لانو کی راجدھانی کیا ہو گئی تمیل لانو کی راجدھانی چنہی ہو گئی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ ورطمان میں کس ادھنیم دورہ پرانی مدرہ پانسو اور ایک ہزار کے نوٹ کو سنگرہیت کرنے پر پرتبند لگایا گیا ہے ونردشت بینک نوٹ ادھنیم دوہزار سترہ یا ونردشت بینک نوٹ ادھنیم دوہزار سولہ ونردشت بینک ادھنیم انیس سو انچانس یا اپروک میں سے کوئی نہیں بتائیں اس کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے تو اگر اس کا آنسر اگر آپ لوگ ونردشت بینک نوٹ ادھنیم دوہزار سترہ چن رہے ہو تو آپ لوگ بلکل صحیح ہو ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ ورش دوہزار سترہ میں یہ پرانا کوشن ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم جو ہیں کچھ بات کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کا اگزام ڈیٹ آ چکی ہے یو پی بی اٹ کی یو پی بی اٹ کی آپ کی اگزام ڈیٹ جو ہے ٹھیک وہ آ چکی ہے ٹھیک ہے بیچلر آف ایڈوکیشن اس کی فل فارم ہے بی اٹ کی آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے ون بائی فور کی آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو اس بار اپنا اسکور کتنا رکھنا ہے لگ بھگ دو سو اسی آپ کو اسکور کرنا ہے کتنے میں سے چار سو میں سے چار سو میں سے دو سو اسی آپ کو اسکور کرنا ہے دیکھیں بی اٹ کی کمپلیٹلی تیاری ہم لوگوں جو ہے میں اور انسر آپ کو کروائیں گے دیکھئے میں جو ہے آپ کو کیا پڑھاؤں گا دیکھئے دیکھئے میں جو ہے آپ کو ہندی پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اور میں آپ کی جی کے کی تیاری کرواؤں گا چلیے ٹھیک ہے انوصر جو ہے یہ بھی آپ کو جی کے کی تیاری کروائیں گے انوصر بھی آپ کو جی کے کی تیاری کروائیں گے ٹھیک ہے اور دیکھئے دیکھئے رہی بات اگر ریزننگ کی تو ریزننگ کی تیاری بھی ہم لوگ کروائیں گے اگر آپ لوگ کمنٹ میں ٹھیک اگر سو کمنٹ آگئے سو کمنٹ ایسے بچوں کے آگئے جنہوں نے بولے کہ سر ریزننگ کی تحریح کروائیے تو ایسی کلاس میں آپ لوگ کے لیے ایسی کلاسز سٹارٹ کروں گا ریزننگ کی ٹھیک کہ بلکل آپ کے اگزام کی درشتی کو کوشنز کو میں اٹھاؤں گا ہر ایک چیپٹر سے اٹھاؤں گا امپورٹنٹ کوشن اٹھاؤں گا ٹھیک بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے گا اگر سو کمنٹ آگئے اس ویڈیو میں ریزننگ کے لیے ٹھیک ہے دیکھئے اگر آپ کو گورنمنٹ کالج چاہیے تو میں بار بار بتا چکا ہوں دو سو اسی مارکس لے آؤ ٹھیک آپ کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا فری سیٹ مل جائے گی میں آپ کو بتاؤں ٹھیک اگر آپ کو پیڈ سیٹ ملی یعنی کہ رینک آپ کی بہت زیادہ آئی ٹھیک تو آج کے سمیہ میں ورطمان سمیہ کی بات کر رہا ہوں بھئیہ اسی اسی ہزار تک فیز پڑھ لئی ہے بیڈ کی بیڈ کی اسی اسی ہزار تک فیز پڑھ لئی ہے فسٹیئر کی مگر اس میں ہاں یہ ہے کہ آپ کی اسکولرشی پا جاتی ہے لگ بھگ پچاس ہزار تک آپ کی اسکولرشی پا جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ کی فری سیٹ آپ کو ملتی ہے تو ماتر پانچ ہزار میں پانچ چھ ہزار میں جو ہے آپ کا بیڈ ہو جائے گا یعنی کہ فسٹیئر کی فیس آپ کے کتنی ہو جائے گی پچاس ہزار آپ کی فیس جو ہے یہ فسٹیئر کی ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی اور دیکھئے جن لوگوں نے اس کو شیئر مطلب جو لوگ شیئر اس کو کرنا چاہے بلکل اس کو کریں اسٹڈی گروپ میں اس کو شیئر آپ لوگ کر دینا ٹھیک ہے اوکے بھائی